بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ویورز می نیم شہزاد اور آج ہم اپنے انگلیش گریمر کا لیسن نمبر 14 سٹارٹ کر رہے ہیں جس کے ہر ویڈیو میں گریمر کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی ہے جو کہ سادہ مگر کارا مت ہوتی ہے لیٹس سٹارٹ دا اپیسوڈ نمبر 14 ویورز چند پچھلے لیکچرز میں ہم نے تینسز کے بارے میں ڈسکرشن شروع کی ہوئی ہے پہلے ہم نے پریزنٹ انڈیفینیٹ کو پڑا تھا پریزنٹ انڈیفینیٹ میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو کام ہم روز مرہ زندگی میں ہماری جو روز مرہ کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ کی کیٹیگری میں رکھیں گے جو کام ہم روز مرہ زندگی میں کرتے ہیں ان کو ہم نے پریزنٹ انڈیفینیٹ کی کیٹیگری میں رکھنا ہے اردو میں اس کی نشانی جو ہم پہلے بھی ڈسکرش کر سکے ہیں کہ جو کام ہم زبانہ حال میں عام طور پر روزانہ کرتے ہیں سکول جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں مووی واج کرتے ہیں جو بھی کام ایکشن کرتے ہیں وہ ہمارے پریزنٹ انڈیفینیٹ میں جائیں گے پھر ہم نے یہ پڑا تھا کہ پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس میں یہ ہے کہ جو کام ہم حال میں کر رہے ہی ہوتے ہیں یعنی ایڈ دا ٹائم آف سپیکنگ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ جی اس وقت کیا کر رہا ہوں تو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں اس کو آئی ایم ریکارڈنگ دا ویڈیو یہ ٹینس جو ہے وہ لکھوں گا اس کیٹیگری میں لکھوں گا کوئی اور مثال لے لیتے ہیں جس طرح ہم انگلیش کا سبق پڑھ رہے ہیں اب پھر آج ہم نا جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے اس کی اردو میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہم نے ابھی ختم کیا ہے یعنی میں نے ابھی بولا ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آفٹر ٹین منٹس ففٹین منٹس جو ہے وہ جب ویڈیو ریکارڈ ہوگا تو پھر میں کہوں گا میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لیا ہے یعنی وہ کام جو ابھی ختم ہوا ہے یعنی اس کام کو ختم کیا ہے دیر نہیں ہوئی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تو اس کے ٹینس کے نام میں ہی مطلب لکھا ہوا ہے یعنی فیل حال مکمل ایسا کام جو حال ہی میں مکمل ہوا ہے اس کے علاوہ جو کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کی نشانی یا ہے یہ ہے لیا ہے چکا ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے زیادہ تر فکروں میں جو ہے نا وہ انٹ پہ یہی آتا ہے میں سکول جاتا ہوں انڈیفینیٹ سکول جا رہا ہوں کانٹینیوز اور سکول جا چکا ہوں یہاں پہ وہ پرفیکٹ ہو جائے گا یعنی تینوں میں حال ہی ہے لیکن ایک جو روٹین کے کام ہے ایک کانٹینیو ہے اور ایک وہ کام جو حال ہی میں مکمل ہوا ہے اس کو ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بولنا ہے اور یہی ٹینس جو ہمارا آج کا فوکس ہے اس ٹینس میں کچھ اور نشانی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم پریزنٹ پرفیکٹ کا استعمال ہی کرتے ہیں مثلا بڑے شہروں میں زمین کی قیمت بڑھ گئی ہے وقت کے ساتھ تبدیلی ہو گئی ہے یعنی پہلے سستی تھی اب مہنگی ہو گئی ہے کاروں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے تو وہی چیز دیکھ لیں کہ وقت کے ساتھ یعنی پہلے اتنا نہیں تھا لیکن اب زیادہ ہو گیا ہے تو لہٰذا ہمیں یہاں سے یہ پتا چلا کہ وقت کے ساتھ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کریں گے یا کسی تجربے کو بیان کرنے کے لیے بھی میں نے میرا اس کام میں ایکسپیرینس ہے جو آپ کا تجربہ جو آپ کا ایکسپیرینس میں نے فلان جگہ پہ کا سفر کیا ہوا ہے تو اس طرح کے جو تجربات ہیں جو اپنے ایکسپیرینس ہیں جو اپنے رودات ہیں ان کو آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال کرنا ہے موسٹلی یا جو ہے وہ کوئی کامیابی یا نکامی کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم زیادہ تر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو ہی استعمال کرتے ہیں مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ سائنس دانوں نے یہ عالی اجاد کر لیا ہے مین کامیابی یا ڈاکٹروں نے اس بیماری کا علاج دریافت کر لیا ہے کامیابی یا جو ہے وہ فلان چیز کا ابھی تک علاج نہیں ہو چکا یعنی ابھی تک علاج دریافت نہیں ہو سکا تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ میں کریں گے سو وقت کے ساتھ تبدیلی ہو کسی تجربے کو ایکسپیرینس کو یا کسی سکسیس کو کسی اچیورمنٹ کو اپنے ڈسکشن کا ملانا ہو تو موسٹلی جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کریں گے اس کے سنٹینسز جو ہیں وہ ہم نیکس ویڈیو میں بنا کے دیکھیں گے کہ یہ وقت کے ساتھ تبدیلی یا جو یہ تجربات ہیں یا جو کامیابی ہیں سکسیس ہیں فیلور ہیں آج جو ہے ہم نے اس ٹینس کا جو ہے صرف بیسک دیکھنا ہے بیسک میں کیا آگا ہوگا کہ اس میں کونسی فارم لگنی ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے اس کا سٹرکچر بننے کا طریقہ کیا ہے اس میں اگزیڈیو ویڈیو پورنس ہیں سارے کے سارے جو بارہ کے بارہ جو ٹینسز ہیں اس کی پہلے ہم بیسک پڑھیں گے پہلے لیول پہ بیسک ہوگی دوسرے لیول پہ ان کو پھر مختلف سینریو میں استعمال کر کے دیکھیں گے تو دوسرا ٹپ میں سلائیڈ ہے جو ہماری سٹرکچر آف سنٹینس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی دوسرے ٹینسز کی طرح ہم جملوں کو تین طرح سے بنا سکتے ہیں پازیٹیو نیگیٹیو اور انٹیروگیٹیو اور جو ہے وہ نیگیٹیو انٹیروگیٹیو میں بنا سکتے ہیں لیکن موسلی یہ تین جو ہیں وہ پازیٹیو نیگیٹیو اور انٹیروگیٹیو باقی جو نیگیٹیو انٹیروگیٹیو ہے وہ نیگیٹیو اور انٹیروگیٹیو کے ساتھ مل کے بنتا ہے تو اس کا سٹرکچر کیا ہوگا سٹرکچر میں پہلے تمام انگلیش کیسنٹ جو ٹینسیز ہیں اس میں پہلے سبجیکٹ آتا ہے اسی طرح پریزنٹ پرفیکٹ میں بھی پہلے سبجیکٹ آئے گا پھر آگزلیری ورہب آئے گا پھر مین ورہب کو جو ہے ہم تھلٹ فارم کے ساتھ یوز کریں گے یعنی مین ورہب جو ہوگا وہ تھلٹ فارم میں ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم ساتھ آبجیکٹ لگا دیں گے اس میں مین جو ہے وہ آگزلیری ورہب کی ہم نے دیفینیشن پڑھی ہوئی ہے کہ آگزلیری ورہب ہیلپس دا مین ورہب اسی لیے جو ہے وہ اس کو ہیلپنگ ورہب بھی بولتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ سادہ سوالیہ منفی فکریں بنانا اور ان فکروں کو مختلف زمانوں میں بنانا تو پریزنٹ کانٹینیوز میں اگر آپ کو یاد ہو تو آگزلیری ورہب تھا اس آر ایم تو پریزنٹ کانٹینیوز بن گیا آج کا جو آگزلیری ورہب ہے یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کا وہ ہے ہیز ہیو تو اب یہاں سے ہمیں چیز ثبوت مل گیا کہ آگزلیری ورہب جو ہیں وہ سادہ سوالیہ فکریں تو بناتے ہی ہیں لیکن یہ مختلف زمانوں میں بھی ہمیں جو ہیں وہ لے گئے یہی جاتے ہیں تو آج کا جو آگزلیری ورہب ہے پریزنٹ پرفیکٹ کا وہ ہیز اور ہیو ہے یعنی ہیز آگزلیری ورہب آف دا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سو ہم پریزنٹ پرفیکٹ کے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم جتنے بھی ٹینسز ہیں اس میں ہم نے پازیٹیف سنٹینس بنائی ہے تو how to make پازیٹیف سنٹینسز in پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سمپل وہی سنٹیکس کے پہلے سبجیکٹ لینا ہے آگزلیری ورہب لینا ہے third form کے ساتھ main ورہب ہوگا اور پھر object ہوگا اور اگر سبجیکٹ جو ہے وہ ہو he she it تو آگزلیری ورہب جو ہے وہ کون سا لگے گا has اور اسی طرح اگر سبجیکٹ i who you they یا plural ہوں تو آگزلیری ورہب کون سا لگے گا have کس ٹینس میں present perfect tense میں viewers اب ہم نے اس کی فکریں بناتی ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ ان کا سنٹیکس جو ہے وہ ہم نے کیسے ان کو لگانا ہے پہلے سبجیکٹ آئے گا پھر اگرزلیری ورہب پھر main ورہب third form کے ساتھ اور پھر object آئے گا تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ ورہب کی تیسری فارم لگنی ہے تو جو ہم نے پورے ٹینسز میں جو فکرہ بول رہے ہیں میں سکول جا رہا ہوں go پہلی فارم went دوسری فارم اور gone تیسری فارم سو ہم یہاں پہ present perfect میں ہم کون سی فارم لگائیں گے third form تو جب بھی اگر true fast میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے present perfect میں جو ہے present perfect tense میں کون سی فارم لگے گی تو اگر وہاں پہ لکھا ہو جی first form لگے گی تو اس کو آپ نے false قرار دے دینا ہے اور اگر لکھا ہو جی third form تو وہ true ہے ایک سنٹینس بنا کے دیکھتے ہیں میں سکول جا چکا ہوں i subject کی جگہ have auxiliary word up کی جگہ gone mean word up third form کے ساتھ اور school object تو میں سکول جا چکا ہوں اب جب یہ آپ کو سنٹینس ایک سمجھ میں آ گیا تو وہ سکول جا چکا ہے he has gone to school وہ سکول جا چکے ہیں they have gone to school میں سکول جا چکا ہوں i have gone to school وہ سکول جا چکی ہے she has gone to school سو ہم نے ان تینس کے جو ہے بلکل سادہ فکریں بنانے سیکھ لیے تو ویورز آج کے جو لیکچر میں صرف ایک چیز آپ نے یہ consider کرنی ہے کہ پہلا تینس present indefinite حال کا present continues حال کا present perfect حال کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حال میں تین کیٹیگری دیکھ لی ایک جو حال میں روزانہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں indefinite جو کام ہمارا چل رہا ہوتا ہے continue اور جو کام چلا ہوا کام جب ختم ہوتا ہے اور ختم ہوئے اس کو اتنا وقت نہیں گزرا ہوتا وہ present perfect ہوگا تو بسیقلی یہاں پہ سادہ فکرے بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں فکرہ بنانے سے زیادہ اس فکرے کا structure سمجھ آ جائے کہ جی ہم نے subject کہاں پہ لگانا ہے اس میں auxiliary work کون سا لگانا ہے اس میں main work کون سا لگانا ہے first form کے ساتھ second form کے ساتھ یا third form کے ساتھ اور جب ہمیں یہ سادے فکرے سمجھ آ جائیں گے تو پھر ہم ان کے جو ہیں وہ complicated جو ان کی assignments ہوگی وہ ہم بڑے easily کر سکیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جس جو ہے وہ آپ کو صرف یہ چیز پتا چل گئی ہوگی کہ یہ sentence جو ہے اس میں بنانے کیسے ہیں کیسے auxiliary work لگانا ہے کون سا auxiliary work لگانا ہے اور اس کا structure کیا ہوگا تو یہاں پہ یہ اختتام کرتے ہیں ہم آج کے اپنے English grammar کے lesson number 14 کو اور viewers اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ نے اس کو like کرنا ہے اس کو subscribe کر دیں subscribe کا یہ فیدہ ہوگا کہ ہمارے چینل کے آپ registered user بن جائیں گے اور جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ ہوگا تو وہ آپ کی email پہ آپ کو میسج آ جائے گا کہ this channel نے اس channel والوں نے اپنا جو ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہوا ہے اور مزید معلومات کے لیے آپ جو ہیں ہماری ویب سائٹ کو ویزٹ کر سکتے ہیں onlinequizacademy.com اور آپ ہمارے facebook کے پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں facebook.com اگلے ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم